السلام علیکم میں ہوں محمد سعید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں گو ٹو انفو معذر دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وکیل صاحبان جو ہیں وہ ایک ہی پہلو کو مختلف فریقوں سے کیسے دیکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں لا کالیج سٹوڈنٹس کے ایک گروپ نے وکیل صاحب سے پوچھا سر وقالت کے کیا مانی ہے تو وکیل صاحب نے سٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی مان لو کہ میرے پاس دو آدمی آتے ہیں ایک بالکل صاف سترہ اور دوسرا بہت گندہ ہے اب میں ان دونوں کو صلاح دیتا ہوں کہ وہ دونوں نہا کر صاف سترے ہو جائیں وکیل صاحب سٹوڈنٹس سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ لوگ بتائیں ان میں سے کون نہائے گا ایک سٹوڈنٹ نے کہا جو گندہ ہے وہ نہائے گا وکیل نے کہا نہیں صرف صاف آدمی ہی نہائے گا کیونکہ اسے صفائی کی عادت ہے جبکہ گندے آدمی کو تو صفائی کی اہمیت ہی نہیں معلوم وکیل صاحب نے دوبارہ پوچھا اب بتاؤ کون نہائے گا تو دوسرے سٹوڈنٹ نے جواب دیا کہ صاف آدمی وکیل صاحب نے کہا نہیں گندہ شخص نہائے گا کیونکہ اسے صفائی کی ضرورت ہے وکیل صاحب نے پھر پوچھا اب بتاؤ کون نہائے گا دو سٹوڈنٹ ایک ساتھ بولے جو گندہ ہے وہ نہائے گا تو وکیل صاحب نے کہا نہیں دونوں نہائیں گے کیونکہ صاف آدمی کو نہانے کی عادت ہے اور گندے آدمی کو نہانے کی ضرورت ہے وکیل صاحب نے پھر پوچھا تو اب بتاؤ کون نہائے گا سب سٹوڈنٹ ساتھ بولے جی دونوں نہائیں گے وکیل نے کہا خلط کوئی بھی نہیں نہائے گا کیونکہ گندے کو نہانے کی عادت نہیں اور صاف آدمی کو نہانے کی ضرورت نہیں وکیل صاحب نے پھر پوچھا اب بتاؤ کون نہائے گا تو ایک سٹوڈنٹ نے بہت نرمی سے کہا سر آپ ہر بار الگ الگ جواب دیتے ہیں اور ہر جواب صحیح معلوم ہوتا ہے تو ہمیں صحیح جواب کیسے معلوم ہوگا وکیل صاحب بولے بس یہی وقالت ہے اہم یہ نہیں کہ حقیقت کیا ہے بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کتنی ممکنہ دلیل دے سکتے ہیں کیا سمجھے نہیں سمجھے نا یہی وقالت ہے تو موزید دوستو آپ کمیٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اب کون نہائے گا